موسیقی 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 پھر بھی کوشش کریں اپنا حصار مضبوط رکھیں آیت القرصی کا حصار مضبوط رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے منزل صبح شام تین دین مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہزار مرتبہ دن میں پڑھیں اور اس کے علاوہ جو عزب الباہر کے بارے میں بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ عزب الباہر کے بارے میں اس کا طریقہ کیا ہے اس میں بہت آسان طریقہ ہے اس میں اشارات ہیں اللہم ایسر لنا امورنا یہ کہ ہمارے کام آسان ہو جائے تو امورنا جو بھی کام ہو اس کی طرف وہ اپنے تصور کریں اور اس کام کو سامنے رکھیں کہ اللہ ہمارے یہ کام کو آسان فرما دے اس کے علاوہ کاف ہا یا عین سوات کاف ہا یا عین سوات تین مرتبہ ہے کاف ہا یا عین سوات اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کاف ہا یا عین سوات کاف ہا یا عین سوات تو یعنی ادھر سے چملی جو ہے اس کو بولتے ہیں اس سے بند کرنا بھی ہے اور اسی سے بھی بولنا بھی ہے تیسرے کام آیا یہ اس وقت پر مٹی بند ہو جائے گی پھر آگے انسرنا فقین من خیر الناسرین وفتح لنا فینن خیر الفاتحین وفر لنا فینن خیر النافرین ورحمنا فینن خیر الراحمین ورزقنا اور یہ مٹی کھل جائے گی اس طرح جہاں پر یہ آیا ہے اشارات آیا گیا تو یہی آیا ہوا ہے اور اس طرح شاہد الوجو جو تین مرتبہ آیا ہے وہ شاہد الوجو میں یہ الٹا آج جو ہے اس کو آپ نے زمین پر یوں مارنا ہے شاہد الوجو شاہد الوجو شاہد الوجو اور اس میں جو ہے آپ نے تصور کرنا ہے شیعاتین کا شیعاتین جنات کا جانوگر کا جانوگر جنات تو آپ میں اس کا تصور کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے پھر بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو انشاءاللہ یوٹیوب میں میں اپنے چینل پر اس کو ڈالونا تو آپ نے وہاں پہ جاتے پر دوبارہ یہ دیکھ لینا ہے اور کر لینا ہے اس کے علاوہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کراچی کے مریض یہاں پس سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں اور جس طریقے سے میں نے بتایا کہ ہمارے شیعوک جو ہیں وہ پورا آفتہ ہے سوائے جو بیراج جنمہ کے بیٹھتے ہیں اور نازمہ باگر تو وہاں بھی جا کے ان سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں علاج اور میلہ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں جن کو شیعوک حضرات کا نمبر چاہیے تو میرے پاس سن پر رابطہ کریں انشاءاللہ میں ان کا بھی نمبر آپ کو دیکھتا ہے اس کے علاوہ کوشش کریں کیونکہ بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ خود سے وضایت کرتی ہیں اور کبھی کون سا وظیفہ کبھی کون سا وظیفہ کبھی کون سا وظیفہ کبھی کون سا وظیفہ جس کے بدا پر رجتوں کا معاملہ آتا ہے تو رجتوں کا معاملہ آتا ہے اس کے وجہ سے اثرات آتے ہیں اس کے وجہ سے گھر میں پریشانیاں بن جاتی ہیں اور معاملہ خراب ہوئی ہیں اس میں بھی سارے ساتھی کوشش کریں اس میں بھی سارے ساتھی کوشش کریں کہ بھئی جت کے ساتھ رجتوں کا معاملہ ایسے معاملات ہوں تو وہ بھی کسی کے پاس جا کے اپنا علاج کروانے ہیں اور یا اس کے لئے پڑھائی دے رہا ہوں سورہ عباس جت کے پر رجتوں کا معاملہ آتا ہے سورہ عباس سات مرتبہ روزانہ پڑھے اور سات دن تک پڑھے انشاء اللہ و عزیز رجتوں کا بھی خاتمہ ہو جائے تھا بھئی شیئر کریں ساتھی شیئر کریں کسی نے استخارہ کروانا ہے کسی نے کچھ بھی اپنے کسی معاملات کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ شیئر کریں انشاء اللہ اس کے بعد انشاء اللہ پشکیس وغیرہ جو بھی کروانی ہو انشاء اللہ پشکیس بھی کر دیں گے اور ملائف وغیرہ بھی انشاء اللہ بتا دیں گے کیا مزید آیا ہے کیا نہیں اور جن لوگ کو فیوزنور کی اجارت چاہیے ہیں وضایف کی اجارت چاہیے ہیں تو وہ میرے پاس کل پہ میرا ناستہ کر سکتے ہیں اور انشاء اللہ ان کو اجارت بھی ملے گی اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے وضایف چاہیے ہیں تو میرا چینل جو ہے دور حق وہاں جائے دور حق پہ اور وہاں پر آپ کو ہر قسم کے وضایف مل جائیں گے انشاء اللہ کسی بھی حوالے سے ہو جی کی حوالے سے ہو چاہے وہ شادی کی حوالے سے ہو چاہے وہ کوئی بھی وہ اس میں میں نے الحمدللہ چوٹے چوٹے مزایف جو بھی ہیں الحمدللہ مجرد وہ میں نے تیو میں ہیں وہاں بھی جا کر وزر کر سکتے ہیں میرے چینل پر میرا پیج بھی ہے دور حق کا اس کا بھی وزر کر سکتے ہیں اس پہ بھی وہ لنکس پڑھیں گے اور اس کے علاوہ مزایف بھی ہیں لائیو میں کوئی ساتھی کال پر آنا چاہتا ہو تو وہ ریکویسٹ بیجے ہمیں ایکسپٹ کریں گے اور اگر کوئی لائیو میں فیل آلت ہو بھائی اگر کسی نے کوئی بھی سوال کرنا ہو کوئی تشکیص وغیرہ کروانا ہو تو بلکل آپ میسیج کریں انشاءاللہ آپ کو جواب دلے گا اور کسی بھی کسی بھی مسئلے کے لیے کوئی وزیفہ کوئی موچائی ہو تو بلکل آپ کو اجارت کے ساتھ دی جائے گی کسی بھی ہو جواب کسی بھی plea کسی بھی بیا صلی اللہ علیہ وسلم خان بھائی خان بھائی حضرت نظر کے حوالے سے کوئی بیان کریں نظر کے حوالے سے کوئی وظیفہ میں نے کل بھی بتایا تھا نظرِ بد کے حوالے سے حضرت کی نظر کے حوالے سے اس کے لئے یہ لکی بھی زیادہ ہے لوگوں کو اکثر لوگوں کے معاملات کسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں کسی وجہ سے ان کے معاملات بگڑنے شروع جاتے ہیں اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے ایک دم کر کے نہیں ہوتا تو اس کے لئے کوشش کریں روزانہ چاروں کل کے احتمام کریں صبح شام دیتی مرتبہ چاروں کل کے احتمام کریں اس طرح سے مطایا بھی ہے کہ سورہ قلم کی آخری دو آیاتیں ہیں وَيَا قَعْبِ الَّذِينَ تَفْرُوا لَيْزَوْا طرح سے مرتبہ اور اگر بہت قرآنی نظر ہو تو اس کیلئے بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور غیر سی بات ہے قرآنی نظر کاٹنا جو ہے اس کو ختم کرنا یہ کسی ماہر کا ہی کام ہے لیکن آپ کوشش کریں پڑھائیاں کرتے رہیں انشاءاللہ اس سے بھی پڑھتا رہے گا قرآنہ اور نیا غیر سی بات ہے کہ ماہر کیا کرتا ہے وہ قرآنے کو پہلے لے کے چلتا ہے نئے کو بھی لے کے چلتا ہے اس طرح سے وہ نظر کاٹتا ہے لیکن چونکہ آپ پڑھائی کریں گے تو پہلا جو نیا ہے وہ کٹے گا پھر بعد میں جو قرآنہ رہے جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی کسی کے ذریعے سے پڑھتا رہے گا جو اللہ اس کے علاوہ بھی جو اور مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی بلکل تشکیز کروا سکتے ہیں استخارہ کروا سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوشش کریں ہمارے جمعہ کے دن عزت کا ہمارے شیط کا ہمارے مرشد کا بیان آتا ہے اور سنزٹ ٹی وی پر تو اس کو تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لائب بیان ان کا سننے کو ملے اور اس میں سے بہت سارے وضایت بھی مل جاتے ہیں اور بہت اصلاحی بیان ہوتا ہے الحمدللہ بہت سارا مفائدہ جی ہے تو کوشش کریں اس بیان کو سنیں اور اس کے علاوہ میں بھی کوشش کروں میں انشاءاللہ تاکہ لائب آسکتے ہیں اور دن سب کوئی تصویر کی نہیں آگے حضرت ڈپریشن کے حوالے سے کوئی مشورہ دیں ڈپریشن بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں زہر سی بات ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اس بارے میں ڈپریشن اسی لوگ سے ہے کہ ان کے معاملات ہوتے ہیں تو اسی نماز کا احتمام ہوگا دوسرا دعاوں کا احتمام ہوگا ٹھیک ہے؟ نماز کا بھی احتمام ہو اور دعاوں کا بھی احتمام ہوگا ڈپریشن کا احتمام ہوگا ڈپریشن کا احتمام ہوگا دس منٹا جی کیا رامر چوالیس ڈپریشن آر پسان ریس بہت سارے لگ ڈپریشن کی